لہور شہر میں دودھ کا کاروبار کرنے والوں سے ہماری ٹیم نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ نقلی دودھ کی سپلائی کہاں سے کی جاتی ہے لیکن کوئی بھی یہ بتانے کو تیار نہیں تھا کافی تلاش کے بعد ٹیم حساب کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کہ نقلی دودھ بنانے کے کام میں ملوث تھا اس شخص نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے دو لیٹر دودھ سے ہم بیس لیٹر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے آپ کو سارا طریقہ بتائیں گے کہ ہم لوگ کیسے جالی دودھ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد ہم لوگ لاہور میں کہاں کہاں سپلائی کرتے ہیں یہ دودھ تو کیسے آپ ٹھیک ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے کی طریقہ دودھ بنانے در دسو سالوں کی کرنا ہے سب تو پہلے یہ ڈیٹرچن ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لاتے ہیں پہلے ٹھیک ہے دودھ بناہے لوگ سے پہلے اس کے بعد convincing 2 لٹر دودھ پہلے یہ دودھ پڑا ہوا ہے ہم یہ اب آپ اس میں ڈالے ہیں تیس میں ڈالیں اچھا ہو ٹھیک ہے یہ جو دھو احب بنانے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ ڈالا جا رہا ہے میں یہ دودھ ڈال دیئے ہیں یہ دودھ ڈال دیا ہے جس کو ہم لوگ صرف کہتے ہیں ڈیٹروجن ڈالا ہے انہوں نے اور اس کے بعد دودھ ڈالا ہے دو لیٹر اور اب اس کو مکس کیا جا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ابھی آپ یہ اس کو نا گاڑا کرنے کے لیے ہلکا اچھا چاک بنانا ضروری یہ کتنی دیر کا یہ ہے اب کتنی دیر اس کو کریں گے آپ اس میں اس کو مکس کریں گے یہ دس میں تک اب یہ جاگ بن رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین جڑا دیکھیں اور سے اب یہ جاگ بن رہا ہے اچھا خاصا جاگ بن رہا ہے یہ دو لیٹر دودھ تھا اور اب اب اس کے بعد کیا ڈالیں گے آپ اس میں ہم کوکنگ آئل ڈال لائے ہیں ریفائن آئل ریفائن آئل ڈال لائے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی یہ آپ نے آئل ڈالے ہیں ٹھیک ہے ابھی پھر اس کو مکس کریں گے جی پھر مکس کریں گے یہ دودھ ناظرین آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ اس کا رنگ اب چینج ہو رہا ہے تھوڑا ساتھ پہتر وہ یہ مکس کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہو جائے گا ہاں مکس کرنے چاہے گا یہ دودھ ناظرین آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ اس کی جو رنگت ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور اس میں اب یہ کتنے دیر کا پروسس ہے یہ جو ابھی آپ مکس کر رہے ہیں اس کو یہ کنی دیر در مطلب کے ہیں کنی دیر تسیہیں مکس کرو گے یہ دس منٹ دس منٹ تسیہیں اس طرح مکس کرو گے یہ دس منٹ دس منٹ تسیہیں مکس کرو گے یہ زائقہ نہیں چینج ہو جائے گا نہیں زائقہ نہیں چینج ہو جائے گا اوریجنل دودھ نال بھی اچھا ٹیسٹ بن جائے گا اچھا پھر کس طرح کلو وکڑا ہے اے جلا باہر بیچ لینے ایک کڑوی نال ایک لیٹر فری اے سسٹر میں سارا یہ دو لیٹر نال نا دی لیٹر بن جائے گا دو لیٹر نال دو دو تسیہیں بھی لیٹر بن جائے گا دو لیٹر بن جائے گا یعنی کہ دس لیٹر نال سو لیٹر وی لیٹر نال سو لیٹر جی اچھا لیٹر ایکسٹا بن جائے گا آہا جی اچھا لیٹر کیا سر دکانہ تے بھی گدا ہے کٹھ کٹھے بھی گدا ہے یہ لاہور دیا مختلف دکانہ جی 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 تے دو دیتا جاندہ ہے تو لاہور چوی پوائنٹ نے ساڑھے دو دو بنا لگے چا مختلف دکانہ تیو دے آہا جی تا دیتا ہے تو مختلف دکانہ دو بیٹرین لکھ یہ تبار دو چی کی کرویں یہ تبار دے اب بھاری مممممممممممممممممممممم ، یہ وچہ خاصا دھو تیار ہو چکا ہے ویسے لگمی را شک نہیں ہوتا اسے کہ یہ آپ نہیں جی یہ شک نہیں ہوتا یہ بالکل پوریجنل سے بھی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوگا تو یہ کس تائم کرتے ہیں صبح صبح تو دھو دکانوں پر پہنچ چکا ہوتا ہے یہ رات رات نہیں کر دیں سارا ناظرین یہ ہے طریقہ جالی دودھ بنانے کا سب سے پہلے لیا جاتا ہے دو لیٹر دودھ اگر آپ نے بیس لیٹر تیار کرنا ہے تو دو لیٹر دودھ لیں گے آپ اور اس کے بعد یہ لوگ لیتے ہیں ڈیٹرجن ڈیٹرجن کے ساتھ ہوتا ہے رفائن آئل ٹھیک ہے ان چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے گاڑا کرنے کے لیے یہ ڈالتے ہیں ڈیٹرجن اور اس کو مکس کر کے یہ لوگ اس کے بعد ڈالتے ہیں رفائن آئل ٹھیک ہے وہ ڈالنے کے بعد پھر مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے اگر دس لیٹر کرنا ہے بیس لیٹر کرنا ہے تیس لیٹر کرنا ہے تو اتنا ہی پانی اٹھا کر اس میں مکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دودھ بن کر مختلف دکانوں پر سپلائے کیا جاتا ہے آج کا یہ دودھ کا آپریشن ہے ابھی ہم مزید آگے بڑھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کل حقیقت جو کہ چونکا دینے والی ہے